اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد یونیس آوان آج کے نئے لیکچر کے ساتھ جو ہے ماؤس کے اوپر پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو کمپیوٹر کی بیسک انفرمیشن دی ہیں بیسک انفرمیشن کے اندر کمپیوٹر کا اطلاق کہاں کہاں پہ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اجزاء کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم آئے تھے ہارڈ ویر کے اندر ہارڈ ویر میں ہم نے پڑا تھا انپوٹ ڈیوائسز یا انپوٹ آلات انپوٹ آلات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کی بورڈ کے بارے میں آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماؤس کے اوپر ماؤس کیا ہے اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں ماؤس ایک ایسا انپوٹ آلہ ہے جو ہم وارستہ پر رول کرتا ہے اور ڈسپلی سکرین پر ماؤس پوائنٹر کو کنٹرول کرتا ہے سکرین پر کرسر عموماً ایک تیر ہوتا ہے جو تحریر کے انتخاب مینیوز تک رسائی اور سکرین پر موجود ڈیٹا فیلو اور پروگراموں میں رابط کے کام آتا ہے جیس سمت میں آپ ماؤس کو حرکت دیتے ہیں جیس سمت میں آپ ماؤس کو حرکت دیتے ہیں سکرین پر موجود کرسر بھی اسی سمت میں حرکت پذیر ہوتا ہے عام طور پر ماؤس کے دو بٹن ہوتے ہیں ایک لیفٹ بٹن ایک رائٹ بٹن جو کے جاری پروگرام کی مطابقہ سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں بعض ماؤس میں ایک سکرول ویل شامل ہوتا ہے جو لمبے ڈاکومنٹ کی سکرولنگ کے لیے سکرولنگ کا مقصد یہ ہے کہ پیج کو اوپر یا یہ دیکھیں اوپر یا نیچے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے سکرول بٹن کا آ جاتا ہے آج کل بسری ماؤس بسری ماؤس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے لائٹ ہوتی ہے لائٹ والا ماؤس اسے ہم کہتے ہیں پہلے جو ماؤس استعمال ہوتے تھے اس کے نیچے ایک گیند ہوتی تھی جیسے وہ گیند بھونتی تھی اسی طریقے سے آپ کے تیر کا نشان بھی حرکت پذیر ہوتا تھا پینٹر کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کل بسری ماؤس یا لیزر لائٹ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہے ماؤس ایونٹ کے ماؤس کیسے کام کرتا ہے ماؤس ایونٹ کسے کہتے ہیں ماؤس ایونٹ سے مراد وہ عمل جو کہ ماؤس کی مدد سے سر انجام دیا جاتا ہے عام طور پر ماؤس کے تین عوامل ہیں پہلے نمبر پہ بائیں کلک دوسرے نمبر پہ دائیں کلک تیسرے نمبر پہ ڈرائگنگ کا عمل اچھا جی میں یہ تین تین چیزیں ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑی سی اور انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ ماؤس جو آج کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں بلیوٹوٹ ماؤس ہے ویرلس ماؤس ہے اور کیبل ماؤس ہے کیبل کے حوالے سے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ کیبل کے لحاظ سے ماؤس کی یا کی بورڈ کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے یو ایس بی دوسرا ہوتا ہے پی ایس ٹو یو ایس بی کہتے ہیں یونیورسل سیریل بس کو جس کا مقصد ہوتا ہے پلگ اینڈ پلے مین کے کسی بھی چلتے ہوئے پی سی کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر جہاں پہ بھی آپ اس کو لگاؤ گے یا خود بخود انسٹال ہوگا اس کے بعد چلنا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے پی ایس ٹو یہ گولپن والا ہوتا ہے یہ پلگ اینڈ پلے نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کو کسی پی سی کے ساتھ اٹیج کرنا ہو تو آپ کا کمپیوٹر بند ہونا چاہیے رننگ پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اب میں مزید آتا ہوں ماؤس ایونٹ میں ہم نے تین چیزے پڑے ہیں بائنگ کلک دائنگ کلک اور ڈرائگنگ کا عمل بائنگ کلک کسے کہتے ہیں بائنگ کلک کے استعمال سے گرافیکل اوبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے فائل ایکن اور کسی ڈاکومنٹ میں تحریر کا حصہ وغیرہ یا کسی بٹن کو بند کرنا ہو سٹارٹ بٹن پروگرام کو بند کرنے یا ونڈو کو منیمائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے رائٹ کلک رائٹ کلک کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی چیز مثلا فائل فولڈر یا ڈیسک کٹاپ وغیرہ کی خصوصیات یا پراپلٹیز کو اگر آپ نے کھولنا ہو یا چیک کرنا ہو تو اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لاش میں ہمارے پاس ہے ڈرائگنگ کا عمل ڈرائگنگ کا عمل کیا ہوتا ہے ڈرائگنگ کا عمل تب ہوتا ہے جب آپ بائیں جانب سے ماؤس رکھ کر ماؤس کو دبائے رکھ کر حرکت دیتے ہیں اس عمل سے ایک سے زیادہ چیزوں کو ایک وقت میں منتخب کیا جا سکتا ہے یا پھر انہیں دوسری جگہ لے جا جا سکتا ہے اس نے 3.6 میں شکل دکھا دیا ہے یہ ہمارا ماؤس ہے اچھا جی آگے ہم نے پڑھنا تھا آلٹ آلٹ آلٹرنیٹ کا مخفف ہے یہ دوسری یہ کی دوسری کیز کے ساتھ ملا کر مخصوص کریکٹر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیب ٹیب کی یہ ایک لفظ کا وقفہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ کی کرسر کو خالی جگہ کے اوپر سے سکرین کے دائیں طرف پھلانگنے یا جمپ لگانے میں مدد دیتی ہے اس کے کرسر کو پھائیں طرف جمپ لگانے کے لیے شیفٹ اور ٹیب دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے پیج اپ اینڈ ڈاؤن اگر آپ کے پاس ایک فائل کے اندر دو سے تین پیجز ہیں آپ پیج کو اوپر نیچے کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے پیج اپ ڈاؤن استعمال کرتے یہ کی کرسر کو ستروں کی خاص تعداد میں اوپر یا نیچے حرکت دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے نموماً ایک وقت میں ایک صفح ہوتا ہے ان کا مخفف پیج اپ یا پیج ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہوم کی یہ کی کرسر کو ستر یا صفح فائل کے آغاز تک حرکت دے سکتی ہے جس کے انثار انثار زیر استعمال پروگرام پر ہوتا ہے اس کے بعد انزرٹ کی انزرٹ موڈ میں تمام ٹیپ شدہ کریکٹر کو کرسر کی پوزیشن یا نکتہ اندراج کے دین طرف لے جاتے ہیں ہر نئے اندراج پر کرسر کو دین طرف والے کریکٹر کی طرف دھکیل دیتے ہیں تاکہ ان کی جگہ نئے کریکٹر آ جائے اگر انزرٹ موڈ آف کر کے ٹیپنگ کی جائے تو بجائے اس کے نئے کریکٹر پرانے کریکٹر کے ساتھ آ جائے نئے کریکٹر پچھلے کریکٹر کی جگہ لے لیتا ہے اور اور رائٹ موڈ کہتے ہیں زیادہ تر پیسی کے کی بوڈ ایسے ہوتا ہے جن میں انزرٹ کی ہوتی ہے جس سے ہم انزرٹ اور اور رائٹ موڈ کو پیچھے کر سکتے ہیں اس کے بعد سپیس بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پر تین قسم کی کیز ہوتی ہیں انٹر کی ٹیب کی اور سپیس بات انٹر کی ایک لائن کا وقفہ دیتی ہے ٹیب کی ایک لفظ کا وقفہ دیتی ہے اور سپیس بات ایک کریکٹر یعنی کہ ایک سپیلنگ کا وقفہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو دبانے سے کرسر ایک سپیس دین طرف حرکت کر لیتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آپ کا کی بوڈ فینل ہو گیا اگر آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو کینڈلی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا باقی انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوگی ہمارا نیکس ٹاپک ہے ٹرینک پال پہلے ہم نے انپوٹ آلات میں کی بوڈ پڑھا تھا اس کے بعد ماؤس اور ہمارا تیسر ٹاپک ہے ٹریک بال ٹریک بال ایک ایسا پوائنٹنگ آلہ ہے جو ماؤس کی طرح کام کرتا ہے ٹریک بال کی بالائی سطح پر ایک بال ہوتا ہے سکرین پر اشارے کو حرکت دینے کے لیے آپ اپنی انگلی انگوٹھے یا ہاتھ کی سطح سے بال کو رول کرتے ہیں بال کے ساتھ عموماً ایک سے تین بٹن ہوتے ہیں جنہیں ماؤس کے بٹنوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے ٹریک بال کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ جگہ درکار نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ ٹریک بال کو کسی بھی سطح پر رکھ سکتے ہیں ان دونوں وجوہات کی بنا پر ٹریک بال پور کمپیوٹر میں مقبول آلہ ہے اچھا ماؤس کے نیچے گیند ہوتی ہے اور اس کے اوپر گیند ہوتی ہے اس کو زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی کہ جو پی ٹیز کیمرے ہوتے ہیں نا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ٹریک بال کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے دو ٹریک ہے ماؤس اور ٹریک بال دونوں سیم چیزیں ہیں اس وجہ سے دونوں کو ایک لیکچر کے اندر میں نے منجمد کر دیا ہے اس وجہ سے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ بار میں کمنٹس کریں مزید اگر آپ نے انفرمیشن لینی ہے تو میرے نیکسٹ لیکچر کا انتظار کریں اگر میرا چینل یا میرے لیکچر پسند ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولی اگا سبسکرائب اور شیئر کرنے کے لیے